یہ سر جبولی بنائی جا رہی ہے لیبر ورہ لگی ہی ہے جی ساتھ ساتھ بہتری نیچے بیس بنائی جا رہی ہے جب بھی پلالا مولا خان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ویس اقبال اور آپ دیکھ رہیں جی اپنا یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی لاپاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں ویلکم کرتا ہوں جی آپ کو آپ کے اپنا یوٹیوب چینل میں حاضری جو روڈ کی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ شارعہ کشمیر یعنی کشمیر روڈ عزاز جمہ کشمیر جو روڈ بن رہی ہے اس کی اپ ڈیٹ کے ساتھ اور اس وقت جی موجود ہوں فیس ٹو پلالا مولا خان گاؤں کا نام ہے جہاں زمیں گزر رہا ہوں اور ابھی آپ لوگ جی سر سبح شاہ تک لے کے چلتے ہیں آپ لوگ کو دکھاتے ہیں جی کیا صورتحالہ روڈ کی کتنا کام ہویا اور کتنا کام رہ گیا ہے فیلال جی ابھی پولی بن رہی ہے یہاں پر چھوٹی سی پولی بن رہی ہے آگے وہ بھی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں اور باقی آپ لوگ چیک کر سکتے جی بیڈ جو ہے کارپٹ کے لیے ریڈی کیا جا رہا ہے کچھ جگو پر پیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی تھی اور یہاں پر بھی بیڈ تیار ہونے والا ہے دوبارہ برابر کیا جائے گا روڈ کو جی آکے بڑے ڈال گے بیجر کو رہے ڈال گے اور اس کے بعد ہی یہاں پر روڈ جو ہے وہ کارپٹ کی جائے گی جب کارپٹ روڈ ہو جائے گی تو بہترین سفر کرنا بہت آسان ہو جائے گا بہت سموٹ ٹریبل ہوگا اور ٹائم کی بھی کافی پچت ہوگی انشاءاللہ اور چلی کمپلیٹ ہوگی جی انشاءاللہ فیس ٹو جی یعنی سر سبشاہ سے لے کر دھان گلی تک اور فیز ون جو ہے وہ سر سبشاہ سے لے کر کلر سیدہ تک تقریبا 22 کلومیٹر یہ روڈ بنتی ہے جی ٹوٹل تو دو حصوں میں اس کو بنایا جا رہا ہے ابھی آپ لوگ رکھاتے ہیں جی جو پھلی بن رہی ہے اس کا کتنا کام ہوئے اور کتنا کام رہے گئے اس کی ایک سیڈ تقریبا مکمل ہو چکی جی اور دوسر سیڈ بھی بنانے کا کام جا رہی ہے جی ابھی روڈ خراب ہونے کی وجہ سے ٹرافک کافی زیادہ کام ہے لیکن انشاءاللہ جب روڈ بن جائے گی تو ٹرافک جی کافی زیادہ اس روڈ پہ گزرتی ہے پہلے گزرا کرتی تھی تو ابھی لوگ جی جو ڈائیورٹ روٹ ہے وہ استعمال کرتے ہیں لیکن ابھی جسٹرم روڈ کارپٹ ہو جائے گی تو پھر دوبارہ یہاں سے ٹرافک جو ہے وہ بہترین چلنا شروع ہو جائے گی چیک رہے ہیں آگے پھولی بن رہی ہے سپروزر ہے جن نگرانی کر رہے ہیں کام کی بہترین یہ صرف جی پھولی بنائی جا رہی ہے لیبرورہ لگی ہے جی ساتھ ساتھ بہترین نیچے بیس بنائی جا رہی ہے جب بھی پلالا مولا خان میں یہاں بہترین جگہ کافی تانتی تو اس لیے میں زیادہ رکھا نہیں ہو جی اور مجھے بھی تھوڑی جلدی ہے ایک ضروری کام سے جانا ہے تو اس لیے جی انشاءاللہ پھر کسی دن چکر لگائیں گے ڈیٹیل ویڈیو آپ لوگوں کو دکھائیں گے جی پھولی کی لوگوں دیکھا بھی نیچے جو بیس ہے وہ پھولی کی وہ تیار کی جا رہی ہے پھر سہار میں دیواریں بارا تیار کی جائیں گی چکر آگے یہاں پر رولر بھی کھڑا ہے جی جو گیا آگے جو بیڈ تیار گیا جا رہے اس کو برابر کرے گا جی یہ چکر جا گی یہاں پر کچھ ریے میں آگے پھر مجید جی بیڈ تیار ہے خاکہ بڑا ڈالا گیا جی پانی بڑا لگا ہوئے بیترین جی کلالا مولا خان گاؤں کا نام ہے جی جہاں سے میں ابھی گزرا ہوں تو اس سے بیترین کام جا رہی ہے جی یہ چک کر سکتے ہیں آپ جی ڈاؤڈ شاہ کا آنے دربار جی کافی مشہور درباری سے دی کی آگے جو پھار نظر آ رہا ہے اس کے اوپر وہ آگے کر کے اس طرف ہے جی اور ہم لوگ سیرا جائیں گے جی آگے شاہ کی والی سائٹ پہ جی یہ پرانی روڈ ہے جی کچھ پیس بہتر ہے اس کا یہاں پر لیکن سائٹو سے بہہ رہی ہے جی ٹوٹ رہی ہے بارشی کی وجہ سے اترائی میں ہے جی اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جی شاہ کی نیا پھول جی سننے میں آ رہا ہے شاہ کی کا نیا پھول بنایا جائے گا تو ابھی دیکھیں اس کا پروجیکٹ کافی شروع ہوتا ہے کافی بڑا پروجیکٹ ہوگا وہ بھی کافی بڑا اور کافی انچا پھول بننے والا جی جو کہ دو پہاڑوں کو کہہ رہے ہیں سکری بڑنا آپ سے ملائے گا یہ سامنے جس پار سے میں گزر رہا ہوں اور ایک وہ سامنے پہاڑ پر عبادی ہے جی چیک پوست بھی سے طرف ہے تو وہاں تک جی ان کو آپ سے ملائے جائے گا بلکل جو نیچے نالے میں جو رستا جاتا ہے وہ ختم کر دیا جائے گا جی آگے جہاں سے گاڑی گزر رہی ہے اس طرح سے لے کر بلکل وہ رائٹ سائیڈ پر جی آگے جو عبادی ہے وہاں تک یہ جی یہاں سے لے کر اور وہ آگے سامنے لئے باڑی ہے وہاں تک روڈ نظر آ رہی ہے اور اب ہم لوگ چلتے جی نیچے شاہ کی پرانے پھول کی طرف چاہ گر سکتے ہیں آپ لوگ جی رستے کی حالت یہ گاڑی با مشکل گزرتی ہے جی یہاں سے اترائی میں پھر بھی تھوڑا بہت ایسی ہے جی لیکن یہاں سے جاتے ہو اس طرح سے تو کافی مشکل ہے جی پتھر بھارا ہے تو بائی گاڑی پر اسکٹ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے یہاں پر یہ جی شاہ کی پرانا پھول جس کی نخائر خراب حالت حالاکہ جل سے جل سے جل یہ پھول بھی بنایا جائے میرے خیال سے جی روڈ کا کارپٹ پروجیکٹ ختم ہونے کے بعد ہی دوبارہ اس پھول کا جی کوئی کام کیا جائے گا ہوئی ٹینڈر ہوئی رہا ہے اس کا جی پاس کیا جائے گا تو بھی دیکھیں کیا صورتحال ہوتی ہے چاک کریں جی ٹرافک یہاں سے یہ چاک کریں جی بلکل اترا ہی پڑی ٹراک آگے جی شہاکی کی چیک پوسٹ منجاب ہائی وے پیٹرول انڈ کی چیک پوسٹ ہے جی یہاں پر چیک کریں گاری بھی آگے کھڑیے پولیس کی ابھی جی آگے آپ لوگ کو لے کے چلتے ہیں جی اب لوگ جی شہاکی گاؤں میں آ چکے ہیں ابھی بڑا خوبصورت بھی ہو جی یہاں پر بھی میں بیک سائیڈ سے آپ لوگ کو نکا نہیں سکتا پہاڑوں کا اور صرف یہ مور ہے کچھ بڑی بہترین روڈ کارپیٹ ہے یہاں پر سیکنڈ لیئر بھی کارپیٹ ہے جی میں نے آپ لوگ اٹھایا فیس ٹو میں یہاں سے لے کر جی اور آگے پندوڑا تک جو ہے وہ سیکنڈ لیئر یعنی دوسری بار بھی جو اوپر کارپیٹ کرتے ہیں وہ بھی کارپیٹ ہو چکی ہے جی چکر جی وہ آگے سٹریڈ جی اگریباً دو دو کلومیٹر شاید ہوگا آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا وہ روڈ جی بہترین نظارہ جی یہاں سے تو بھی ویڈیو کو ڈریک نہیں کریں گے تو ویڈیو کرتے ہیں انڈ بھی کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور جو دوست کمنٹ کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اور اگر آپ لوگ نے ابھی ٹک میرا چینل سبسکرائب نہیں کرتے ہیں چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرلے اگر آپ لوگ مجھے اسٹاگرام اور فیس بک فالو نہیں کر رہے تو ویڈیو موجود ہے وہاں جا کے فالو کرلیں تو انشاءاللہ آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو میں ٹپ ٹک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور مجھے دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ